جمع کشمیر میں آتنک وادیوں نے دو حملے کیے ہیں اور یہ حملے شوپیاں اور انتناک میں کیے گئے ہیں شوپیاں میں پورو سرپنچ اجاز پر فائرنگ کی گئی جس میں پورو سرپنچ اجاز کی موت ہو گئی ہے وہیں ٹورسٹ کیمپ کو نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کی گئی اور یہ فائرنگ انتناک میں کی گئی جس میں جیپور کی ایک دمپتی کو نشانہ بنایا گیا ہے ہم نے گولیوں کے آواز سنی لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے لیکن پھر چار یا دس یا پندرہ منٹ کے بعد اندر سے آواز آئی اس کی ممی نے کہا کہ میرے بیٹے کو کسی نے گولی ماری لیکن نامعلوم گندو بردار پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے کس راستے سے آیا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پھر کہاں پھر گئے پہی نیشنل کانفرنس کے نیتا کے دورہ بھی اس پر اپنا ریاکشن دیا گیا ہے دراصل کشمیر میں جس طریقے کے دو حملے کیے گئے اس کو لے کر کے اب سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے اس خٹنا پر دک جتایا ہے رون نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ دکشن کشمیر میں پریٹکوں اور بی جے پی کارکرطہ پر ہوئے دو آتنکی حملے کی خبر سن کر دکی ہوں رون نے کہا کہ میں انکھا تک آتنک وادی حملوں کی نندہ کرتا ہوں اجازت احمد کے پریوار کے پرتی میری سمویدنائیں ہیں رون نے کہا کہ میں حملے میں خائل جیپور کے تبریز اور پرہا کی جلد صحت مند ہونے کیلئے پراتنا کرتا ہوں اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہماری صحیحوں کی نیتا شرمہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے نیتا سب سے پہلے کیونکہ چنام کا سمیں ہیں اور ہمیشہ ایسی تاک میں رہتے ہیں آتنک وادی اس طریقے کی خٹناوں کو انجام دینے کے لیے لیکن نیتا پر حملہ کرنا خائل اور اس کے بعد نیتا اجاز کی موت ہو چکی ہے لیکن پریٹکوں کو نشانہ بنانا یہ دوربھاگے پونھ ہیں یہ دونوں خٹنائیں بڑی دوربھاگے پونھ ہیں بلکل ایک گھنٹے کے بھیتر یہ دونوں خٹنائیں ہوئی ہیں پہلی خٹنا نو بجے کے آسپاس ہوئی تھی جہاں پر پہل گاہ میں یہ دو جو ٹورسٹ ہیں جو دمپتی جوڑا تھا ان کو اوپر گولی ماری گئی لشکر نے جو اس کا جو ایک اوگنائزیشن ہے تحریکے ریزسٹنس ایٹی آر ایف اس نے یہ جو ہے ذمہ واری لی ہے پھر دس بچ کے پانچ منٹ پر یہ خبر آئی کہ شوپیاں میں بھی جو بی جپی کے ایک پور سرپنچ تھے انہیں گولی مار دی جیسے کہ آپ بول رہے تھے کہ اس کے اوپر اب سیاست ہو رہی ہے ناشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے اس کے بارے میں بھی ایک سپر ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ میں جو بھہبوبہ مفتی ہیں انہوں نے بھی دراصل جو یہ علاقہ ہے اس میں چناف جو ہیں وہ تیرہ مئی کو ہونے تھے لیکن کیونکہ ویدر ایسا تھا کلائیمٹ ایسا تھا جس کے چلتے کئی پولٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن کو درخواست کی اور اب یہاں پر چناف پچیس کو ہونے ہیں تو یہ نیتا جو لوگ ہیں وہ یہی اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ چناف جو ہیں وہ ٹالے گئے یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ تھوڑا سمویدن شیل ہے کیونکہ یہ شوپیاں کا علاقہ ہے حالانکہ پہل گام میں جو کپل کو گولی ماری گئی ہے وہ ایسا علاقہ نہیں ہے لیکن سرکشہ کو لے کر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہاں پر یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دو دن پہلے کہ اندری گرہ منتری خود کشمیر میں گئے ہوئے تھے حالانکہ ان کا جو پروگرام تھا وہ پولٹیکل تھا کیونکہ وہ جتنی بھی پولٹیکل ڈیلیگیشن تھی ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی چاہے گجر ہو یا پہاڑی کس کی ڈیلیگیشن ہو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر کیونکہ جب ہوم منسٹر گئے تھے یہ جو لوگ ہیں اب جو کل چناب ہے بارہ ملہ میں جو چناب ہے جو علاقے ہیں کپوڑا کا جو سردی علاقے ہیں یہاں پر یہ گجر اور پہاڑی لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے ان کو یہ بولا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ووٹ کریں حالانکہ یہاں پر ان علاقوں میں زیادہ پرتیشت ہمیشہ سے رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ جو نون ڈائنیس لوگ ہیں انہیں آپ چنکر جو ہے ستہ میں لائی یعنی کلیر نشانہ ان کا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر تھا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی حالا کی چناب نہیں لڑ رہی ہے ان کی پروکسی کانڈیڈیٹس جو ہیں بولا جاتا ہے وپکش دوارہ جو سجاد لوگ ہیں وہ اس کانسٹوینسی سے چناب لڑ رہے ہیں ایسے میں کیونکہ سرکشہ کا لیول اتنا ہائی تھا اور ایسے میں دو اٹیکس وہاں پر ریپورٹ ہونا یہ اپنے آپ میں بہت چنتہ کی بات ہے بلکل اور آتنگوادیوں کی بہت لاہت ہے چناب کے سمیے میں اس طریقے کی اقاطی ویدیوں کو انجام دینا کیا بہت شکریہ نیتا شرما اس پر جانکاری دینے کے لیے